تو جو لیفٹ سائٹ پر میتھائل ہے وہ نہیں ہوگا کائرل کیونکہ تین سیم گروپ ہے پھر سی ایس ٹو آ جاتا ہے تو وہ بھی کائرل نہیں ہوگی اب جو نیکس کاربن ہے اس کو دیکھیں تو اس کے ساتھ بیسیکلی ڈیفرنٹ سبسچوانٹس لگے ہو ہیں وہ کیسے ایک نیچے دیکھیں تو میتھائل ہے ایک ایتھائل ہے اور رائٹ سائٹ پر ایک کیا ہے پروپائل ہے ایک طرح پروپائل میتھائل اور ایتھائل اور جو چوتہ ہوگا وہ انڈرسٹوٹ ہے وہ کیا ہوگا ہائیٹروجن ہوگا تو یہ جو کاربن ہے اس کاربن کے ساتھ چار ڈیفرنٹ سبسچوانٹس ہیں یہ جو کاربن ہے یہ کیا ہوگی کائرل کاربن ہوگی اس سے آگے دیکھیں تو سی ایس ٹو ہے سی ایس ٹو تو دو سیم گروپ ہوگے دو سیم ہائیٹروجن مطلب اس کے یہ دونوں نہیں ہو سکتے اور تیسے آگے دیکھیں تو سی ایس تھری ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی اگر ہم جو نیکسٹ کمپاؤنڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کریں سی ایس تھری ہے تین سبجیورن سیم ہے تو کائرل نہیں ہے پھر سی ایس ٹو ہے دو سبجیورن سیم ہے کائرل نہیں ہے اس سے اگلی کارپن دیکھیں تو اس کو دیکھیں اور سے تو اس کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ ایتھائل ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایتھائل ہے نیچے میں ایتھائل ہے ایک ہائیڈروجن ہے لیکن دو گروپ ابھی بھی سیم ہے تو یہاں غلطی نہیں کرنی کہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایتھائل ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ایتھائل ہے تو یہ کارپن بھی کائرل نہیں ہے کیونکہ ایتھائل گروپ آگیا اور نیکسٹ جو کارپن ہے اس کو دیکھیں وہ سی ایس ٹو ہے اور سی ایتری ہے تو دو سبجیورن سیم تین سبسیڈنٹس سے تو وہ کائرل نہیں ہوگا تو یہ پورا کا پورا کمپاؤنڈ ہی ایک کائرل ہے کیونکہ یہ کائرل ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر کوئی کائرل سنٹر نہیں ہے اچھا جی اب اگر ہم یہ جو نیچے والا ہے کمپاؤنڈ اس کے اوپر اور کریں تو جو لیفٹ سائٹ پہ جو ہم نے ان فرنٹ آر دا پلین دکھایا ہے کہ میتھائل گروپ تو یہ میتھائل گروپ تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ سی اٹھری ہے تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ تین سبسیڈنٹس سیم ہیں اور اگر ہم دیکھیں اگلی کاربن جو ہے جو میتھائل گروپ جس کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کا ایک طرف میتھائل ہے دوسری طرف دیکھیں تو یہ والا سائٹ اور نیچے والی سائٹ وہ سیم ہیں اور دونوں ہی ایک سیم کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں تو یہ جو سبسیڈنٹس ہیں اوپر والا اور نیچے والا یہ دونوں کیا ہیں سیم سبسیڈنٹس آ جاتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں سیم سبسیڈنٹس ہیں اس لیے یہ کاربن جو ہے وہ کائرل نہیں ہوگی ہائرل نہیں ہے اگلی سی ایس ٹو ہے سی ایس ٹو نیچے والی بھی سی ایس ٹو سی ایس ٹو ہے تو وہ بھی کائرل نہیں ہو سکتے پہ دو جو گروپ ہیں وہ سیم ہیں اب ہم اس کاربن والی کاربن کو دیکھیں تو اس کاربن کے ساتھ بھی وہی سیچویشن ہے ایک تو یہ ہوگا کہ ہائیڈروجن ہے وہ تو میں پتہ ہے ایک طرف کیا ہے یہ گروپ لگا ہوا ہے آئیسو پروپائل بٹ اس کی اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو ہے یہ اور نیچے والا جیسے کہ وہ پریویس کیس میں والی کاربن جو کاربن ہے اس کا سیم کیس ہے اس کے ساتھ بھی سیم سپسچوانٹس لگے ہوئے ہیں اس لئے یہ والی کاربن بھی کائرل نہیں ہوگی اس کے بعد اگے چلیں تو یہ والی جو سینڈر والی کاربن ہے یہ کیا ہے اس کے ساتھ اوپر دیکھو اور نیچے دونوں طرف کیا لگے ہوئے ہیں میتھائل گروپ ہیں تو سیم آگیا تو اس لئے یہ بھی کائرل نہیں ہوگا اوپر بھی میتھائل ہے نیچے بھی میتھائل میتھائل ویسے بھی کائرل نہیں ہوتا کیونکہ تین سپسچوانٹس جو ہائیڈروجن ہے وہ سیم ہے اس لئے یہ پورا پورا کمباؤنڈ ایک کائرل ہے